دوستو نموشکر آداب ستسری اکال نیوز کلک کے خاص کارکرم آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے اس وقت اپنے دیش میں عجیب عجیب طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں یہ گھٹنائیں جتنی ہمیں چونکاتی ہیں اس سے زیادہ پریشان کرتی ہیں آپ ڈلی کے چناؤں کا حال دیکھئے یا صدور کے علاقوں میں جس طرح سے الگ الگ ڈھنگ سے جو لوگ کسی مددے پر رییکٹ کر رہے ہیں کسی مددے پر اپنی بات کہنا چاہتے ہیں اس پر جس طرح کے طور طریقے آزمائے جا رہے ہیں شاسن کی طرف سے ایجنسیز کی طرف سے سرکاری مشینڈی کی طرف سے یہ سب گھٹنا کرم حیرت انگیج ہیں ہم شروع کرتے ہیں پہلے ڈلی سے جو دیش کی راجدھانی ہے دوستو ڈلی سے یہ امید کرتا ہے پورے دیش کا آدمی کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا شاعر ہے آدھنک ہے راستی راجدھانی ہے پڑھے لکھے لوگوں کا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ساکھ شرطہ در ڈلی کی جائرہ گورکپور سے زیادہ ہوگی یا کسی بھی گرامیٹ شطر سے زیادہ ہوگی یہاں بیروکرسی کا اڈڈا ہے یہاں دیش کی نائے پالکہ کا اڈڈا ہے صدر مقام ہے اخواروں کے دفتر ہیں میڈیا کا پورا کا پورا آپ دیکھیں ٹی وی چیرنوں کے جتنے مکھیلے ہیں جتنے ہیں خاص کر انگریجی ہندی کے اتنے دیش میں اور کہیں نہیں ہے ممبئیہ چنیہ یا ہیڈر آباد کسی بھی شہر کو لیجے نہیں ہیں اتنے اچھے انوستریز ہیں اتنے اچھے کالجزز ہیں سکولز ہیں لیکن اپنی دیش میں جہاں اس صدر مقام پر دیش کے جہاں چناؤ ہو رہا ہے اس سمائے وہاں بھاشا کیسی آجمائی جا رہی ہے کس طرح کے بول ہیں بڑے لوگوں کے اپنی دیش کے کیندری راجی منتری اور وہ بھی فائننس دیکھنے والے ویت منترالے دیکھتے ہیں جو سجن ایسے کیندری راجی منتری جس بھاشا کا استعمال کرتے ہیں دنیا کے عرض شاستر کو جو سمجھتے یا پڑھنے لکھنے والے بچے ہوں گے پورے دنیا میں جو لوگ ہوں گے وہ کیا سوچیں گے کی کیندری راجی منتری ویت وہ کیسی بھاشا بولتا ہے وہ کرکٹ کے بھی بہت بڑے پدادکاری رہے ہیں جو اپنے دیش میں کرکٹ کنٹرول بورڈ ہے جی میں انوراک تھاکر جی کا نام لے رہا ہوں اور انوراک تھاکر جی ہیماچل کے ہیں وہاں کے مکھے منتری کئی بار رہے ہیں ان کے پتا ان کے یشسوی پتر ہیں بھوش میں ہیماچل میں مکھے منتری پت کے ایک دعوے دار بھی ہوں گے لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں دیش کے گدداروں کو گولی مارو ڈاٹ 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 میں بھی ٹیلیویجن چیلوں کی طرح وہ گالی کا شبد استعمال نہیں کر رہا ہوں آپ سمجھ جائیں گے کیا کہا گیا ہے گولی مارو ان کو ان کو مطلب ایک گالی اب سوال اس بات کا ہے دوستو کی اس طرح کی جو بھاشا استعمال کی جا رہی ہے تو منتری جی اور منتری جی کے سمرتن میں منوج تیواری جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش ادھیکش ہیں ایک جمعنے میں سماجبادی پارٹی میں سماجباد لا رہے تھے ان دنوں بھی جے پی میں آ کر راسترواد لا رہے ہیں تو وہ سجن بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے نیتا جی نے تو یہ نہیں کہا گالی نہیں دی گولی مارو گولی مارنے کی بات نہیں کی ہمارے نیتا جی نے تو لوگوں کی بھیڑ میں صرف یہ کہا کہ دیش کے گدداروں کو اور جنتہ نے جواب دے دیا یعنی جنتہ چاہتی تھی کہ ایسے لوگوں کو گولی مار دی جائے تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے پہلے تیگ کر لیا کہ دیش کا گددار کون ہے یعنی آپ نے پولیس کی پرتال بھی کر لی آپ نے جہاں چھے جنسیوں کا بھی ایک طرح سے ستھان لے لیا اور ساتھ میں ججمنٹ بھی دے دیا کہ وہ گددار ہیں اور گددار آپ کس کو کہہ رہے ہیں چناؤ میں جو آپ سے ناراض ہیں جو آپ سے اسامت ہیں جو آپ کو صحیح نہیں مانتے جو آپ کی آلوچنہ کرتے ہیں یعنی وپکش یا اسامت عوام تو آپ سے جو نہیں سامت ہے عوام کا وہ حصہ اور آپ کی جو آلوچنہ کرتا ہے وہ وپکش یہ دونوں گددار ہیں گددار کی آپ کی یہ پریباشہ ہے اور اس کا جواب کیا ہے لوگوں کا جن لوگوں کو آپ نے لایا ہے کیونکہ سب نے کمل چھاپ کا ایک گمچھا پہن رکھا تھا جو آواز لگا رہے تھے ان کے ہاتھ میں آپ کی آپ کے پوسٹرز تھے تو جاہی رہے وہ لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ تھے جو آگے کھڑے ہو کر ناری لگا رہے تھے کسی نے پٹا باند رکھا تھا کسی نے ٹوپی پہن رکھی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے جھنڈے والی تو یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بلکل ناسمجھ قسم کے لوگ تھے ان کو کچھ نہیں معلوم تھا بل ان کو تو گولی مارنے گولی مارنے کا آکے والم معلوم تھا لیکن وہ آپ کی پارٹی کے لوگ تھے اور وہ نارا لگا رہے ہیں آپ کی سوا میں آپ کے کہنے پر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نارے کی پہلی لائن کے جواب میں وہ کیا جواب دیں گے تو آپ بلکل اپنے کو اس سے الگ نہیں کر سکتے کہ نہیں صاحب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے ایک تو ہم آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتے کہ بھئی آپ کے جو نتاجی ہیں آپ کی جو ستہ دھاری پارٹی کے لوگ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ بول رہے ہیں اور کوئی بھی ان کو کہنے والا نہیں ہے کہ آپ اپنے بیان کو واپس لے لیجئے نرواشن آیوگ انتجار کرتا ہے پھر نوٹس بھیجتا ہے نوٹس کیا جب آپ کیا آئے گا وہ جانے اور نرواشن آیوگ کیا کرے گا وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے پانچ سالوں سے کیا کر رہا ہے نرواشن آیوگ جس طرح کی بھاشا کا استعمال جس طرح کا مزاج جس طرح کا خرچ چناؤں میں ہو رہا ہے جس طرح کا درپیوگ ہو رہا ہے ستہ دھاری پارٹی دوارا مشینری کا وہ سب دیکھا جا چکا ہے لیکن نرواشن آیوگ نے کیا کیا وہ پورا دیش دیکھ رہا ہے دوسرے سجن ہیں ان کا نام ہے پرویش برما اب ایک سنجوگ ہے کہ یہ بھی ایک مکھے منتری پورو مکھے منتری تھے ان کے پتر ہیں وہ ہیماچل کے مکھے منتری کے پتر ہیں اور یہ دلی کے مکھے منتری رہ چکے ساہیب سنگھ برما دیوانگت ساہیب سنگھ برما جی ان کے سپتر ہیں ان دونوں مکھے منتری پتروں نے بہت پورو مکھے منتری پتروں نے کبال کیا ہے اس چناؤ میں انہوں نے کیا کہا انہوں نے شاہن باگ کے بارے میں جو کہا بینہ نام لیے آپ نے پڑھا ہے آپ نے سنا ہے ہم کوئی نئی بات نہیں کہا رہے ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ کیا حالات بن گئے ہیں اس سمائے انہوں نے کہا کہ اگر بھاجپا سرکار میں آئی تو شاہن باگ کو ہم ترت خالی کرا دیں گے ایک گھنٹے آدھے گھنٹے میں کیا کوئی مشینری کی کمی ہے اس سمائے پولیس کی کمی ہے کیا پولیس کے جریبال کے پاس ہے کیا دلی میں لائن آرڈر کی ذمہ داری کے جریبال سرکار کے پاس ہے دلی میں ستر سیٹیں جرور ہیں بھی دان سبا کی لیکن دلی میں لائن آرڈر کی مشینری کیندر کے حوالے ہے پولیس ٹریفک پولیس یہ سب کیندر کی ہے جس کے انچارج آدھرنی گریمنٹری ہمیں شاہ جی ہیں آپ کے باس تو گریمنٹری جی آپ کی پارٹی کے آپ کیندری منٹری آپ سانسد اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ستہ میں ہم پھر سے آئے تو شاہین بھا گھٹا دیں گے ستہ میں آئے تو آپ لوگوں کو بڑھیاں پڑھائی کا انتجام کرائیں گے دوائی کا انتجام کرائیں گے گلیاں ٹھیک رکھیں گے صفائی کروائیں گے آپ یہ سب نہیں کہہ رہے ہیں پانی پینے کا اچھا دیں گے جن کے پاس روزگار نہیں ہے ان کو روزگار سریجن کریں گے آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں شاہین بھا گھٹا دیں گے شاہین بھا گھٹا دیجئے کیا دکت ہے لیکن آپ شاہین بھا گھٹا نہیں چاہتے چناؤ میں کیونکہ شاہین بھا گھ آپ کے لئے پری دشمن ہے پری اس لئے کہ آپ اس دشمن کو جس کو آپ نے دشمن بنا رکھا ہے اس کو اس پورے چناؤ میں آپ کو استعمال کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس استعمال کرنی کیلئے چناؤ میں کچھ ہے نہیں کس کو بے کوب بنا رہے ہیں ڈلی والے کیا اتنے بے کوف ہیں آپ نے سب کو بے کوف سمجھ رکھا ہے جہاں چاہیں گے آپ وہاں اپنے ڈھنگ سے دھرم کرم جات پاک یہی سب کریں گے یہ ڈیمکرسی ہے پوری دنیا سمر رہی ہے پوری دنیا اپنے کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور آپ بھارت کو پیچھے لے جانا چاہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آج وقت ہے ابھی فیصلہ لے لو ورنہ موڈی جی شاہ جی آپ کو بچانے نہیں آئیں گے کیوں کیونکہ آپ کا کہنا ہے کہ شاہن باغ والے بینا نام لی آپ کہہ رہے ہیں اشارہ بالکل صاف ہے آپ نے انگت کیا ہے کہ وہ آپ کی بہو بیٹیوں کے ساتھ ریپ کریں گے جو لوگ دھرنا دے رہے ہیں سی اے اینارسی کے خلاف ان میں مہلائیں ہی مہلائیں ہیں پرش بچے یہاں تک کی ددمہیں بچے بھی دھرنا اسکل پر اپنی ماتاؤں کے ساتھ آتے ہیں جو لوگ راتیں اپنی پوری بیٹا رہے ہیں جو اپنی پوری زندگی کو تباہ کر کے اور اتنے دنوں سے دھرنا دے رہے ہیں جو کھم لیتے ہوئے آپ ان کو ریپسٹ کہہ رہے ہیں یہ ایک سنگھرش کرتی ہوئی ناری کا اپمان ہے ناری ہندو ہو مسلمان ہو ہر آدمی ہر انسان کے اندر جی وہی ہے خون اسی طرح کا ہے آپ کیوں بانٹ رہے ہیں اس طرح سے لوگوں کو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ریپ کریں گے اتر پردیش میں آپ نہیں دیکھتے وہ کلدیب سنگھ سنگر کیا چیز ہیں کس پارٹی میں تھے وہ کوئی ایک سوامی جی ہیں ان پر بھیانک گمبیر آروپ ہیں آپ ان کو تو نہیں دیکھتے اور آپ ان محلاؤں کے اوپر ان کے گھر کے سدسیوں کے اوپر اس طرح کا گمبیر آروپ لگا رہے ہیں کس کو ڈر آنے کے لیے لوگ ڈر کر آپ کو ووٹ دے دے یہی آپ چاہتے ہیں تو دوستو یہ جو پہلو اتر پردیش میں ایک جمانے میں جب چناؤ ہوا تھا اور چناؤ کے بعد بھی اب بھی لگاتار بھاشا کا ستر گرتا جاتا ہے کس طرح وہاں کے نیتہ کیا کیا بولتے ہیں اور کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ اپنے دیش میں ویدھان سمویدھان سب کچھ خاموش کر دیا گیا ہے اب یہ اچانک ایک گھٹنا پتا چلی آج کی اخباروں میں پرمختہ سے چھپی ہے سنگل کا عالم ہی صحیح لیکن بڑے اخباروں میں آپ دیکھئے میں ٹائمز آف انڈیا سے پڑھ رہا ہوں وہ خبر یہ کرناٹک کی خبر ہے کرناٹک میں بیدر میں ایک اسکول ہے اسکول کو علامہ اقبال ایڈوکیشنل سوسائیٹی چلاتی ہے یہ علامہ اقبال کے نام پر ہے علامہ اقبال آپ جانتے ہی ہوں گے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا جنہوں نے لکھا تھا ترانہ اور اقبال صاحب بعد میں آپ سب جانتے ہیں کہ ان کو لے کر بہت ساری بیباد بھی رہے لیکن اقبال ایک دارشنک قوی تھے ایک بہت ہی مہان شاعر تھے ان کی بھی چاردھارہ بات کے دنوں میں جو سامنے آئی کوئی حسامت ہو سکتا ہے بہرحال ان کے نام پر بنے ہوئے اس اسکول میں بچوں نے سی اے ان آر سی وغیرہ پر ایک ناٹے منچن کیا چوتھی کلاس کے بچے انہوں نے ناٹے منچن کیا اس کرپٹ جس نے بھی لکھی رہی ہو بچوں کو ابنہ کے اس طر پر ٹرینڈ کیا گیا اب کیا ہوا ہے کہ ان بچوں پر پورے اسکول پر سب پر راج دروح کا معاملہ ٹھوک دیا گیا ہے کہ انہوں نے سی اے کے خلاف کرناٹک میں سرکار بی جے پی کی آج کل ہو گئی ہے آپ جانتے ہیں کیسے بنی تھی تو وہاں پر پورے کے پورے ایک اسکول پر راج دروح کا معاملہ ٹھوک دیا گیا ہے ون ٹونٹی فور ای جو معاملہ ابھی شرجل امام جو ایک بیباد اصپد جو ایک اسپرنٹ ہے اس پر جو ٹھوکا گیا ہے اس کے پہلے کنیہ کمار تمام لوگوں پر ٹھوکا اس دیش میں جو بھی ستہ کے مخالفت کرتا ہے اس پر آج کل یہی ترت چارج لگ جاتا ہے لیکن اسکول پر بچوں پر چوتھی کلاس کے بچوں پر اس طرح کا اجام لگانا اسکول پورے کے پورے اسکول کو برینڈ کر دینا کہ یہ راج دروحی ہے دیش دروحی ہے امین عدبت گھٹنا ہے اور دوستو اس پیچ میں ایک اور جو بھی بات جو کافی میڈیا میں چھایا رہا ہے وہ شرجل امام کا ہے اب یہ تو تیہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ شرجل امام نے جو باتیں کہی ہم ان باتوں کو بلکل گہر واضی مانتے ہیں ٹپڑی میں کہا ہے کہ شرجل امام کی جو باتیں ہیں وہ ایک ان کا اپنا سوچ ہے اس میں بہت ساری پرولمز ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر آپتی کسی کو ہو سکتی ہے لیکن اب کمپیر آپ کیجئے جو لوگ جان سے مارنے کی آہوان کر رہے ہیں گولی مارو گولی مارنے کی جو دھمکی دے رہے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی بہن بیٹیوں کے ساتھ ریپ کریں گے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو آگ لگی ہے دوسرے حلقوں میں دیش کے وہ آپ کے دلی میں بھی لگ جائے گی جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ شرجل امام جو باتیں کر رہا ہے آپ کو تیہ کرنا ہے ٹھیک سے دیکھئے ٹھیک سے پڑھئے سب کی باتیں ان کے ایک ایک شبدوں کو دیکھئے اور آپ تیہ کیجئے کہ اس میں زیادہ خطرناک باتیں کون کہہ رہا ہے اور یہ گھٹنا ہے اگر آپ کو حیران نہیں کرتی ہیں آپ کو پریشان نہیں کرتی ہیں تو یقیناً آپ مانئے کہ آپ کچھ نہ کچھ گربڑ ہے اس دیش میں اس سماج میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز آگئی ہے جو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی ہمیں ہمارے بیدھان کو ہمارے سمیدھان کو ایک بڑا خطرہ ہے اس پر کہ اس طرح کی تیننسی ہمارے اندر کیوں پیدا ہو رہی ہیں ہم کیوں نہیں اس پر آباز اٹھا رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جوانہ تھا جب گجرات میں مائناٹی کمیونٹی کے انسٹیوشنز پر یہاں تک کی شاپس پر ادھیوک دھندوں پر بیعپار پر ایک طرح کا ایک بلوکٹ ایک طرح سے لگتا ہے کہ ان کو باندھ دیا گیا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں کچھ ویسا ہی لگتا ہے کہ کرناٹک میں ایک ابھیان کی شروعات ہو رہی ہے ایک خطرناک پہلو ہے دوستو اور ابھی تک میں نہیں جانتا کہ نیائے پالکہ کا کیا اس پر رکھ ہوگا لیکن سوچنا چاہیے اب چکی نیائے پالکہ کا جکر آ گیا تو میں آپ کے سامنے ایک اور ایک پہلو کا جکر کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ گجرات کے دنگوں کے قریب ایک درجن سے ادھک جو سجایفتہ سجایفتہ کنوکٹیڈ جو دوشی تھے ان کو ہائی کورٹ نے سجا دی تھی جمانت بھی نہیں دی لیکن ماننی سپریم کورٹ نے ان کو جمانت دے دی اور جمانت دینے کے بعد ان کو ماننی سپریم کورٹ نے کہا ہے آدیش دیا ہے کہ ان کو مدھے پردیش کے دو علاقوں میں سمبوتہ اندور اور جبلپور کا نام لیا گیا ہے وہاں پر ساماجک اور آدھیاتمک کاری میں لگایا جائے گا ساماجک تو ہم سمجھ سکتے ہیں آدھیاتمک کیا ہے اور آدھیاتمک کی کیا بیاکیا کی جائے گی کیسے کی جائے گی آدھیاتمک دھارمک تو نہیں ہے یہ بہت سارے سوال اٹھیں گے اور کون سا ایسا آدھیاتمک کام ہے جو سماج کے لیے کتنا پروڈکٹیو ہو یا نہیں ہو یا آدھیاکیائیت ہے ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایتھارٹیز جو ہیں ان کی نوکری ان کے روزگار کا بھی پربند کریں گجرات کے جس علاقے میں وہ دنگا ہوا تھا وہاں پر کل تیس لوگ مارے گئے تھے اور ان کی جو موت تھی وہ جلا کر کی گئی تھی ان کو جلایا گیا تھا اس معاملے کے یہ سارے کے سارے افیوکت تھے اور ان افیوکتوں کو ماننی ہائی کورٹ نے سجا دی تھی ان کو اب بیل ملی ہے اور ان کے بارے میں یہ فیصلہ آیا ہے یہ بھی انوکھا ہے ادبوت ہے ہم ماننی عدالت پر ماننی کورٹ کے بارے میں کوئی اور کمنٹ نہیں کر رہے ہیں ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ میں انوکھا فیصلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ نائی پالکہ کے اتحاس میں ایک مہتپن انوکھی گھٹنا کے روپ میں درج ہوا ہے لیکن آپ دیکھئے جو بددی جیوی گریبوں کے لیے آدی واسنیوں کے لیے لڑتے ہیں میں بھیما کورے گاؤں کی بات کر رہا ہوں ان کو یلگار پریشت کی صبح میں ان کے کثیت انوالمنٹ کو لے کر صبح صبح کون سا اپراد ہے لیکن صبح میں ان کے جانے کو لے کر ان کے کثیت کنیکشنز کو لے کر کچھ سنگٹھنوں کے ساتھ ان میں کئی ایسے تھے جو اس صبح میں موجود بھی نہیں تھے لیکن ان کو جو جیل میں ڈالا گیا ہے آج تک ان میں کسی کو جمانت نہیں ہوئی اس دیش میں انیک لوگ خاص کر جھارکھنڈ میں پتھل گڑی آندولن کا معاملہ جو آپ کو یاد ہوگا کئی ہزار لوگوں پر راج روح کا معاملہ لاد دیا گیا تھا نئی جو سرکار آئی ہے اس نے ختم کیا ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں بلکل انت میں دوستو کہ اس وقت اپنے دیش میں جو کچھ گھٹنا کرم ہو رہے ہیں وہ سچ مچ ہمارے دیش کے سمبیدھان ویدھان پوری جو لوگ تانترک جو پرکریا ہے جو ہمارے انسٹیوشن ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو ایک گمبیر خطرہ پیدا ہو گیا ہے اس طرح کے گھٹنا ہمارے جو منتری ہیں ہمارے جو سانسد ہیں کم سے کم وہ اس جواب دہی کو سمجھیں کی اس کو کیسے بہتر دھنگ سے کیسے ایک لوگ تانترک دھنگ سے اپنی بات کہی جائے اور اس طرح سے سماج کو شانتی پورن دھنگ سے رہنے دیا جائے ایسا لگتا ہے سماج کو کچھ شکتیاں بانٹنے کا ہی کیول کام نہیں کر رہی ہیں بلکہ ان کو اس سماج کو پوری طرح اشانت کرنے پر آمادہ ہیں لگتا ہے جیسے پورے سماج کو ایک طرح سے ایک ایک اپس میں ایک تکراو میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکی لوگ لڑتے رہے جوستے رہے اور کچھ لوگ شاسن کرتے رہے تو آج بس اتنا ہی نمشکار آداب ستسوی اکال